ہم مسلسل سلوات کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جائیں ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی جو دل سے خدا کی یاد ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں خدا کو حاضر اور ناظر جانے یہ ہے ذکر قلبی اس لئے کہ ذکر زبانی محدود نہ رہ جائے زبان تک ذکر محدود نہ ہو جائے ماہ رمضان میں اس چیز کی عادت ڈالیں کہ ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر زبانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ہو جائے یعنی خدا کو اپنی زندگی میں حاضر اور ناظر جانے اور یہ محسوس کریں کہ ہم جہاں بھی ہیں خدا ہم کو دیکھ رہا ہے روزے کی حالت ہمیں ایک بہترین پیغام ہے کہ انسان روزے سے رہتا ہے اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ آدمی کو ایمان ہوتا ہے خدا کے دیکھنے پر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس چیز سے انسان کا روزہ باطل ہو